اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹورک سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہماری نمائندہ حافظہ آئیشہ یوسف کی ریپورٹ کی مطابق جامعہ مسجد صدیقیہ ریسلیہ گولبرک 3 لاہور کینٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی جس میں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک ہوئے مشہور معروف حافظ محمد انزاکت حسین گولربی نے تلاوت قلام پاک کا شرف حاصل کیا ناتغان حافظ محمد عمران نظیر نقشبندی اور محمد نومان حیدری نے حاضری دی ملک پاکستان کے مشہور معروف حضرت علامہ مولانا غلام حردین گولربی نے خطاب کیا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ان کا خطاب سن کر پوری محفل جھوم اٹھی پروگرام کے چیف گیسٹ ہے حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر احمد نورانی تھے یہ محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط میں غواس آزم رحمت اللہ علیہ تھا محفل پاک حافظ پیر محمد وسیم رفیق نقشبندی کے سرپرستی میں ہوئی انہوں نے خوب لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے لگائے محفل پاک میں شہریوں کی کسی اتداد نے شرکت کی محفل پاک کے اقتدام پر مٹھائی بھی تقسین کی گئی محفل پاک میں شہریوں کی کسی اتداد شہریوں کی کسی اتداد اسی اللہ علیہ حافظ نصیر احمد نورانی تھے محفل پاک چوہریوں کی کسی اتداد موسیقی 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 مزید خبروں اور اپنیئرز کے لیے دیکھتے رہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک